بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس جماعت جہارم آج ہم جس سبق کی پڑھائی کریں گے وہ ہے تہوار تہوار کے معنی ہے ایسا خاص دن جو کسی قوم کے لوگ ایک مقرآ طریقوں مناتے ہیں تہوار جو ہیں وہ کئی قسم کے ہوتے ہیں اس میں کچھ مذہبی ہوتے ہیں اور کچھ جو ہیں اہم قومی واقعات کی سلانہیات کے طور پر بھی منائی جاتے ہیں اور کچھ موسم کی آمد کا پتہ بھی بتاتے ہیں جب ہم سبق کی پڑھائی کریں گے تو ہمیں پر چلے گا کہ تہوار کتنی قسم کے ہوتے ہیں اس نے بہت سے تہواروں کا ذکر کیا گیا ہے اس سبق میں جیسے جیسے آپ سبق کی پڑھائی کریں گے آپ کو پتہ چلے گا مسلمان جو ہیں وہ عید الازحہ مناتے ہیں یہ بھی ہمارا بہت خاص اسلامی تہوار ہوتا ہے اس کے بعد عید الفطر ہوتا ہے یعنی کہ جس کو ہم چھوٹی عید بھی کہتے ہیں شوال کی پہلی تاریخ کو منائے چاہتے ہیں اور اس میں لوگ بہت جو شکھ روز سے اس کی تیاریاں کرتے ہیں کیونکہ یہ رمضان کے بعد عید آتی ہے لوگ اس میں بہت خوش ہوتے ہیں بچوں کو عیدی ملتی ہے اس کے بعد پچیس دسمبر کو جو دوسرے ممالک کے لوگ ہیں وہ کرسپس مناتے ہیں اس میں بھی لوگ ایک دوسرے کو مٹھائیاں دیتے ہیں کیک دیتے ہیں توفہ تہائف دیے جاتے ہیں جشن بہارہ آتی ہیں وہ لوگ بہت شوخ سے مناتے ہیں جو کہ اکیس مارچ کو منائی جاتی ہیں جب آپ اس سبق کو پڑھیں گے تو بہت سی باتوں کا آپ کو پتا چلے گا اب ہم سبق کی پڑھائی کرتے ہیں تھوڑا سا سبق میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں باقی سبق کی آپ نے پڑھائی کرنی ہے تاکہ آپ کو معروضی اور مشکی سوال حل کرنے میں آسانی ہو سبق کی پڑھائی کرتے ہیں تہوار کا لفظ سنسکرت زبان کے لفظ کیوں ہار سے نکلا ہے اس کے معنی ایسا خاص دن جو کسی قوم کے لوگ ایک مقررہ طریق کو مناتے ہیں تہوار کئی قسم کے ہوتے ہیں کچھ کا تعلق اہم مذہبی واقعات سے ہوتا ہے کچھ انتہائی اہم قومی واقعات کی سلانہ یاد کے طور پر منائی جاتے ہیں بعض تہوار کسی خاص موسم کی آمد کا پتہ دیتے ہیں پاکستان رنگا رنگ تہذیبوں اور روایات کی سرزمین ہے پاکستانی کئی تہوار مناتے ہیں اور ان میں زبردست جوش و خروش سے حصہ لیتے ہیں مذہبی تہوار ان تہواروں کا تعلق مختلف مذہبوں سے ہے جیسے اسلام عیسائیت ہندو مت پارسی مذہب وغیرہ پاکستان میں زیادہ تر مسلمان رہتے ہیں یہ لوگ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں مسلمان ہجری کلنڈر کے مطابق اپنا تہوار مناتے ہیں جو چاند کے حساب سے چلتا ہے اس سبب کی پڑھائی آپ نے بہت اچھے سے کرنی ہے تاکہ آپ لوگ اس کی مشکی سوالات کو حل کر سکیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ